جائے شریمن نارائن دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے چیت نوراتری چل رہی ہے اور اس بار اگر آپ اس اسٹمی پر یہ ایک ماتر پوجہ کر لیتے ہیں تو نومی کی ماتا بھی اس پوجہ سے پسند ہو جائیں گی اور آپ کے اوپر اپنی کرپا برسائیں گی 9 اپریل 2024 منگلوار سے چیت نوراتری کا جو اپرو ہے وہ پرارم ہو گیا ہے اور 16 کو اسٹمی اور 17 کو نومی رہے گی اسٹمی کے دن ایک ایسا مورت رہتا ہے جبکہ اسٹمی اور نومی دونوں کی پوجہ ایک ساتھ ہو جاتی ہے اسٹمی کی دیوی مہا گوری اور نومی کی دیوی سідھی دہتری ہیں اور دونوں کا آشرباد ایک بار میں آپ کو مل جاتا ہے اگر آپ یہ پوجہ کر لیتے ہیں تو اسٹمی کے دن خاص کر کے ایک ایسا مورت ہوتا ہے جبکہ سندھی پوجہ ہوتے ہیں اور اسٹمی اور نومی تھی کے سندھی سمیہ کو سندھی کال کہتے ہیں پورانی قطعوں میں یہ کہا گیا ہے کہ اس مورت میں دیوی چامونڈا چند ایوم منڈ نامک دو راکشہ سو کا ود کرنے کے لئے پرکٹ ہوئی تھی سندھی پوجہ کا جو مورت ہے وہ یہ ہے کہ 16 اپریل منگل بار کو چیتر سندھی پوجہ کا جو مورت ہے وہ دوپہر 12 بج کر 69 منٹ سے لے کر کے 1 بج کر 47 منٹ تک رہے گا اس بیچ میں آپ اپنی یہ سندھی پوجہ کر سکتے ہیں اشتمی تھی کا جو پرارم ہے وہ 15 اپریل سے ہی ہو جائے گا جو کی دوپہر 12 بج کے 11 منٹ سے ہوگا اور اشتمی تھی کا سماپن جو اس کی سماپتی ہے وہ 16 اپریل کو 1 بج کر 23 منٹ تک ہوگی دوپہر تھی دن رات پکش یا این کے ملن کو سندھی کہتے ہیں جیسے سوریہ است ہو جاتا ہے تب دن اور رات کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے اس کو سندھیاگال کہتے ہیں جب ایک تھی سماپت ہو کر کے دوسری تھی پرارم ہو رہی ہوتی ہے شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اس کال کو اس سمیں کو سندھی کہتے ہیں اسی کال میں پوجہ کرنے کو سندھی پوجہ کہتے ہیں اور سندھی پوجہ یعنی کہ جب نومی اور اشتمی کے سمیں کا ملن ہو رہا ہوتا ہے اس کال میں سندھی پوجہ ہوتی ہے اور یہ بہت ہی شب مانی جاتی ہے اس سمیں پوجہ کرنے سے اشتمی کی ماتا اور نومی کی ماتا دونوں ماتایں پرسن ہو جاتے ہیں اور ایک ساتھ آپ کے اوپر کرپا برساتی ہے اب جان لیتے ہیں کہ سندھی پوجہ کا آخر مہتب قیادی کے سندھی پوجہ کرنے سے اشتمی اور نومی دونوں کی دیویوں کی ایک ساتھ پوجہ ہو جاتی ہے اس پوجہ کا خاص مہتو مانا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ اس کال میں دیوی درگا نے سر چند اور منڈ کا ود کیا تھا اس کے بعد اگلے دن مہیسہ سر کا ود کیا تھا سندی کال کا جو سمیں ہے وہ درگا پوجہ اور ہون کے لیے سب سے زیادہ شب مانا گیا ہے سندی کال کا سمیں درگا پوجہ اور ہون کے لیے بھی سب سے زیادہ شب اس لیے مانا جاتا ہے کیونکہ اس سمیں کیا گیا ہون سب سے زیادہ فلدائی ہوتا اور اس کال میں کیا گیا ہون اور پوجہ تورنت ہی پھل دینے والا مانا گیا ہے سندھی پوجہ کے سمیں کیلا ککڑی قدو اور انیہ پھل سبزیوں کی بلی دی جاتی ہے سندھی کال میں 108 دیپک جلا کر کے ماتا کی بندھنا اور ارادنہ کی جاتی ہے اگر آپ 108 دیپک نہ جلا پائیں تو 7-11 دیپک بھی آپ جلا سکتے ہیں 21 بھی جلا سکتے ہیں لیکن 108 اس سندھی کال میں دیپک جلانا بہت شب مانا جاتا ہے بھگوٹی ماں گوری کی ارادنہ سبھی منوانچت کامنا کو پون کرنے اور بھکتوں کو ابھے روپ سوندرے پردان کرنے والی ہے اسی لئے شریر میں اتپن انیک پرکار کے ویش ویادیوں کا انتکر جیون کو سکھ سمردیوے اور اوگیتا سے پون کرتی ہے اسی وجہ سے اس سمیں کو یعنی جو سندھی پوجہ کا جو سمیں ہوتا ہے اس کو بہت ہی شب مانا جاتا ہے اور یہ سمیں ایک ایسا سمیں ہے جب اگر آپ پوجہ کرتے ہیں تو اس پوجہ سے اشتمی نومی دونوں کی ماتا ہے دونوں دیویاں پرسن ہو جاتی ہیں اور آپ کے گھر میں سکھ شانتی اور سمردی کا باز ہمیشہ کے لئے کر دیتی ہیں یہ جانکاری یہی تک یہ امید ہے دی گئی جانکاری آپ کے کام آئے گا اور آپ اس کا لاب اٹھائیں گے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن ملکہ دبانا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ یہاں پر اس طریقے کی مہتپون جانکاریاں ملتی رہتی تو چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ جائے شریمن آرہائیں دوستوں جائے شری کرشنا